بسم اللہ الرحمن الرحیم قچھ پاس ہم نے اس قسم گھنٹék گروے اس کو پیانے مجھے بہر نہیں چیرے جگرے بار کے لئے ہم میں نے اٹھ پیور؟ سب دیکھ رنگ گروہ جننے کے لئے ہم ڈی بھی پرتن کا دھخاب کریں گے تو اب ہم یہ کچھ ٹائم کے لئے اس کو پکائیں گے تو جب یہ تھوڑے سی ٹھک ہو جائے تو پھر ہم اس میں نمک لال مرچ پورڈر اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال کر اس کو مزید پکائیں گے تو اس طرح یہ ہماری چپنی ٹھک سی بن کا ٹڈی ہو جائے گی اب اس کو کچھ دیر کے لئے ہم ٹھنڈا ہونے ٹھیک لئے رکھیں گے اب ہم نے کھیرے ٹماتر پیاز سلس مرچے اور بدینے کو کاٹ لیا ہے یہ چیزیں ساری اس میں ڈالنے والے ہیں تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بننے والی چاٹ پٹی سی چاٹ ہے تو اس کو آپ سرور ٹرائے کرنا یہ بہت ہی مزید کی بنتی ہے تو وائٹ چنے اور آلو کی چاٹ لیکنان آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اس امید کے ساتھ ہم نے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ اور چیزیں بھی لی ہیں یعنی مسائلہ وغیرہ یہ چھٹ پٹی سی چھٹ بنانے کے لیے ہم نے تقریباً ساری چیزیں ریڈی کر لی ہیں تو اب ہم اس کے مکسر کی طرف جائیں گے کہ ہم نے اب ان ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک بڑا پاول لیں گے اور اس طرح اب ہم اس میں وائل چنے یہ ابلے ہوئے وائٹ چنے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ابلے ہوئے آلو ہیں وائل چنے اور وائل آلو ڈال کر اب ہم باقی چیزیں اس میں باری بار ڈال دیں گے اس طرح یہ جو ہم نے ساری چیزیں تیار کی تھی باری باری بال کے اندر ڈال دے جائیں گے تو یقین ہے یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کرنا اور لائک اور شیئر بھی کرنا اور اس رمضان کے بھر بھر مہینے میں ہمیں اپنے دعاوں میں بھی ضرور یاد رکھیں اور ہمارے لئے ضرور دعا کیا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے ایک نئی سے نئی اور اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں یہ چینل چارٹ کی ریسپی یقین ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی اس کو آپ افتار میں ضرور ٹرائے کریں کیونکہ ایسی چیزیں افتار میں بہت اچھی لگتی ہیں اور افتار کے لئے سپیشل تیار کی جاتی ہیں اب ہم بال میں تقریبا ساری چیزیں ڈال چکے ہیں تو اب اس کے بعد ہم اس میں جہاں ہم نے املی آلوخارے اور چینے کی جو چٹنی بنائی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے آلوخارے اور املی کی یہ چٹنی بہت ہی مجھے کی بنتی ہے آپ اس کو بنا کر پہلے سے بھی تیار کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس طرح اب ہم اس میں دہی ڈال لیں گے تو اس طرح آلوخارے کی چٹنی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں دہی ڈال کر اور اس کے ساتھ ہم اس میں تھوڑی سی چینی ڈال لیں گے اور ان ساری چیزیں کو اب ہم مکس کر لیں گے وائٹ چینے کی یہ چٹ یقین ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اس کو آپ ضرور ٹرائے کرنا اور اس کو ٹرائے کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ چٹ مزے کی لگے تو آپ اس پر اچھے اچھے سے کمنٹس بھی ضرور دینا اور اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دینا تو مہربانی ہوگی اور جس نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں آپ اپنے آپ خود بھی ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ اپنے رشتے داروں کو بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو سبکرائب کر سکیں اور اس کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمیں اپنی دعا میں بھی ضرور یاد رکھیں اور ہمارے لئے ضرور دعا کیا کریں اور اس طرح ہم اس کو اب ڈی شوٹ کریں گے اور اس لیسپی کو یقینہ آپ ضرور پسند کریں گے ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اب ہم آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے رمضان کے اس باورکت مہینے میں افتار کے لئے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ